دوستو پاک بھارت بارڈر پر مدانی والا گاؤں کی طرف آج ہم آپ کو وی لاغ دکھانے جائیں گے دوستو یہاں سے پاکستان کی حد ختم ہو جاتی ہے مدانی والا گاؤں بھارت کا اور پاکستان کے بارڈر پر اوپر آخری گاؤں ہے اب یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کیا میں بھارت میں کھڑا ہوں یا میں پاکستان میں کھڑا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہاں پر پاکستان کی حد ختم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نئی ویڈیو میں خوش آمدید دوستو پاکستان اور بھارت کے بارڈر پر کچھ گاؤں ایسے موجود ہیں جو کہ پاکستان کا حصہ بظاہر لگتے ہیں لیکن دیکھنے والوں کو اس میں شک ہوتا ہے کہ کہیں یہ گاؤں بھارت کا نہ ہو دوستو تقریباً 2300 کلومیٹر لمبا پاک بھارت بارڈر کے ساتھ ساتھ کچھ گاؤں اور شہر ایسے واقعہ ہیں جن کو دیکھنے کا اشتیاق ہر کسی کے دل میں ہوتا ہے آج ایک ایسا ہی گاؤں آپ دوستوں کی خدمت میں لے کر آئے ہیں مدھانی والا گاؤں کا نام ہے پاک بھارت بارڈر کے ساتھ ساتھ یہ گاؤں واقعہ ہے اور یہ اس کی سرحت بلکل زیرو لائن کے اوپر ہے دیکھنے میں یوں لگتا ہے جیسے یہ گاؤں پاکستان کا حصہ ہے لیکن جب بھی ہم پاکستان کے اس آخری گاؤں میں کھڑے ہوں تو ایسا شبہ بھی ہوتا ہے کیا ہم بھارت میں تو نہیں کھڑے اس گاؤں میں پہنچنے سے پہلے یہ سوال بھی ذہن میں آ جاتا ہے کہ کیا میں بھارت میں تو داخل نہیں ہو گیا چاہے وہ غلطی سے ہی کیوں نہ ہو گیا ہو یا پاکستان کی حد میں کھڑا ہوں تو آج ان سوالوں کے جواب اور پاکستان کے آخری گاؤں مدھانی والا کی سیر کرنے کے لیے آج ہم آپ کو پاکستان کے بارڈر کی طرف لے کر جا رہے ہیں دوستو آپ سے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ چینل کو سبسکرائب کرنے اس سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے اور پاک بھارت بارڈر کے خوبصورت ترین گاؤں کے وی لاغ چینل پر اپلوڈ ہیں وہ بھی آپ وزٹ کر کے اپنا پیار دے سکتے ہیں دوستو یہ گاؤں انیس سو سنتالیس کے بعد اتنا رونک والا گاؤں نہیں رہا کیونکہ بارڈر کا پاکستان کے طرف یہ آخری گاؤں ہے اور یہاں پر سرحد ملنے کے ساتھ ساتھ بھارت کے جو بی ایس ایف کے جوان ہیں اور آرمی کے جو رنجر پاکستان والے کے جوان ہیں یہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کم ہی ملتے ہیں دوستو سرحدیں علیدہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے اپنے ملک کی حفاظت کو اچھے انداز میں کرنا یہاں پر آپ کو مدھانی والا گاؤں آج سے پہلے آپ نے کبھی کسی بھی ویڈیو میں نہیں دیکھا ہوگا آج آپ کو اس کا انوکھا بارڈر دکھائیں گے جس پر کوئی اتنا وہ رونک بھی نہیں ہے رش بھی نہیں ہے اور لوگوں کا حجوم بھی نہیں ہے جی ہاں دوستو ہم مدھانی والا بارڈر پر پہنچ چکے ہیں یہ پاکستان اور انڈیا کے بارڈر کی آخری سرحد ہے یہاں سے ہم انٹر ہوتے ہیں مدھانی والا گاؤں میں دوستو مدھانی والا بارڈر پاکستان اور انڈیا کی سرحد کا وہ آخری بارڈر ہے جہاں پر کھڑے ہوں تو لگتا ایسے ہے جیسے ہم بھارت میں پہنچ چکے ہیں یہ میں زوم کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بھارت کا ملک آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ بالکل زیرو لائن کے اوپر اس وقت یہ پورا گاؤں ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے پاکستان کی جو حد ہے وہ یہاں پر ختم ہو جاتی ہے اور بھارت کی حد شروع ہو جاتی ہے یہ اب دیکھیں آپ کو جو سرحد پر آخری گاؤں پورا بارڈر پاک بھارت مدھانی والا گاؤں کا نظارہ ہے یہ بارڈر انوکہ ہے یہاں پر چوکی پر اتنا زیادہ رش نہیں ہوتا دوستو یہ اس وقت آپ کو جو سکرین پر واضح نظر آ رہا ہے یہ زیرو لائن میں زوم کر کے بھی دھار سکتا ہوں انڈین چوکی ہے بی ایس ایف کے جوان اور پاکستان کے جوان ہما وقت یہیں پہ بارڈر کی حفاظت کے لئے تیار رہتے ہیں یہ وہ روڈ جاتا ہے کچھا رستہ چوکی کی طرف اور یہ زیرو لائن کا وہ وی لاغ ہے جو آپ نے اس سے قبل پہلے ویڈیو میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا دوستو مدانی والا گاؤں کی خاص بات یہ بھی ہے کہ یہاں پر کھڑے ہو کے ہمیں واضح لگتا ہے کہ ہم انڈیا میں تو نہیں آگئے کیا پاکستان کی حد یہاں پہ ختم تو نہیں ہوگئی اس کچھے روڈ سے پکے روڈ پہ آتے ہیں تو یہاں سے جتنے بھی ڈالے یا کوئی بھی چیز وہ ہوتی ہے وہ اتر جاتی ہے میں آپ کو دوسری طرف بھی دکھاتا ہوں جہاں پر یہ واضح یہ گاؤں یہ بھی بارڈر کا زیرو لائن کے ساتھ والا علاقہ ہے جو آپ کو واضح نظر آ رہا ہے تھوڑا سا آگے جا کے میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو یہ بھی یہ پاکستان کی آخری سرحد ہے اور انڈیا میں اس وقت یہ ہم تقریباً ایسی سمجھ لیں جیسے میں انڈیا میں داخل ہو گیا ہوں دوستو یہ بھی پاکستان کی چوکی ہے یہاں پر بی ایس ایف کے جوان نہیں آ سکتے صرف پاکستان کے رینجرز کے جوان ہی ہوتے ہیں اور یہ کھمبے وغیرہ آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ بھارت کا حصہ ہے اور یہ چوکی جو رائٹ سائیڈ پہ ہے یہ پاکستان کی چوکی ہے یہ بھارت کا ویلیج یعنی بھارت کی سرحد یہاں پہ شروع ہو جاتی ہے اور پاکستان کی سرحد یہاں پر ختم ہو جاتی ہے دوستو مدھانی والا گاؤں یہاں پر حد ختم ہونے کے ساتھ ساتھ بھارت کے لوگوں کا نظارہ بھی واضح ہے یہ آخری پکی سڑگا یہاں سے اتر کے ہم انڈیا میں داخل ہو جاتے ہیں یہ گاؤں سارا انڈیا کے اور یہاں سے بھی اتر کے ہم انڈیا میں داخل ہو جاتے ہیں پاکستان کا جو حد ہے وہ یہی تک تھی اب اگر یا میں یوں کہہ لے کہ ہم پاکستان چھوڑ کر کیا ہم بھارت میں تو داخل نہیں ہو گئے اگر ہم بھارت میں داخل ہو جاتے ہیں یا غلطی سے تو ہمیں یہاں پر بارڈر کی جو وہ منت کیا مریادہ ہے یا جو بھی ان کو ہم حد کہہ سکتے ہیں اس کو پمال نہیں کرنا امید کرتا ہوں یہ وی لاغ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا ایسے اور بھی ویڈا جاننے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں چینل کا وزر کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ